موسیقی اسلام علیکم فرینڈز سننی ہلٹ اینڈ ڈیوٹی ٹیپس میں آپ سب کو خوش آمدید فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم نیچرل چیزوں سے ہر بر شیمپو گھر پر بنائیں گے جس کے استعمال سے آپ کے باہر گنے لمبے موٹے اور کالے ہوں گے کیمیکل سے پاک اس شیمپو کے ریزرڈ لا جواز میں سالوں پرانا آزمودہ نسخہ ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ ایفیکٹیو ہے تو فرینڈز اس شیمپو کو آپ لوگ لازمی ٹرائے کریں کیونکہ اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے شیمپو کے لگاتار استعمال سے آپ کے باہر لمبے بھی ہوں گے گھنے مضبوط بھی ہوں گے اگر آپ کے باہر کوئی بھی مسئلہ ہے تو باہر کے تمام مسائل کا حال اس ہوم میڈ ہر پر شیمپو میں موجود ہے تو اس شیمپو کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ان میں ہیں آملہ آملہ خوشک آملہ ہے یہ آپ کو ایزی وی پنسار کی دکان سے مل جائے گا اس شکل میں یہ آملہ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں دوسرے نمبر پر جو چیز چاہیے وہ ہے ہریٹھا اس شیمپو کو بنانے کے لیے ہم اس میں پہلے نمبر پر آملے کا استعمال کریں گے دوسری جو چیز ہے وہ ہے ہریٹھا یہ بھی آپ کو ایزی وی پنسار کی دکان سے مل جائے گا اس کے بعد تیسری اور آخری چیز جو ہے اس شیمپو میں ہم نے استعمال کرنی وہ ہے سیکہ کا ہی سیکہ کا ہی کچھ اس شکل کی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو ایزی وی پنسار کی دکان سے مل جائے گی اب ہم نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ یہ دیکھیں سیکہ کا ہی کے اندر جو بیج ہیں ان کو بھی ہم نے نکال دینا ہے توڑ کے سیکہ کا ہی کے اندر سے کچھ اس طرح کی بیج نکلیں گے ہم نے ان کو توڑ کے بیج اندر سے نکال کے پھینک دینا ہے اس شیمپو میں ہم نے بیجوں کا استعمال نہیں کرنا اس کے بعد جو ریٹھا ہوگا اس کو بھی ہم نے توڑ لینا ہے اس گھٹھلی کو بھی ہم نے پھینک دینا ہے اس شیمپو میں اس کا استعمال ہم نے ہر جز نہیں کرنا ہے عاملہ ریٹھا اور سیکہ گائی کی جو کوانٹیٹی ہے وہ سیم ہونی چاہیے سکا کے ہم ان کو پیس لیں گے تو فرینس پیسنے کے بعد یہ اس شکل میں آ جائے گا اس شیمپو کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بالوں کی لینٹھ کے حساب سے یعنی کہ اپنے بالوں کے حساب سے اسے فی میل بھی استعمال کر سکتے ہیں بچے بھی اور میل بھی کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو اپنے بالوں کے حساب سے ایک یا دو چمچ آپ رات بھر کے لئے اس پانی میں بھگو دیں 1 کپ پانی لیں اس میں ایک یا دو چمچ آپ لوگ رات بھر کے لئے panie میں بھگو دیں یہ دیکھیں اس شیمپو کے جو ہیں ایک چمچ میں رات کے سائیڈ میں بھگو کے رکھا ہے صبح اٹھ کر آپ لوگ نے جب نہانا ہے تو اس کو اچھی طرح حالان ہےぐ دیکھیں اس طرح جیسے دوسرے شیمپو کی جھاک بنتی ہے اسی طرح اسی شیمپو کی بھی جھاک بن جائے گی اس کے بعد نارمل شیمپو کی طرح آپ نے اسے اپنے بالوں میں لگا لینا ہے پانچ منٹہ کے شیمپو کو آپ اپنے بالوں میں لگا رہنا دیں اس کے بعد سادہ پانی سے دھولیں جب آپ نے اس شیمپو کو استعمال کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے بالوں پر کوئی دوسرا شیمپو یا سابن کا استعمال حاجز نہیں کرنا کیونکہ پھر آپ کو اس شیمپو کے ریزلٹ نہیں ملیں گے اس شیمپو کو اچھی طرح لائیں اور اپنے بالوں پر اپلائی کریں گرمیوں میں تین دفعہ اور سردیوں میں دو دفعہ اس شیمپو کا لازمی ٹرائے کریں کوئی اس کے سائنٹ فیکٹ نہیں ہے اور ریزلٹ اس کے کمنٹ باکس میں شیئر کریں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ